اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ سے ہم بھی بلکل خیریت سے ہیں اور آج کا ولوگ صبح کے ٹائم سے شروع ہو رہا ہے اور میں بچوں کا لانچ باکس اور ناشتہ ورہا تیار کری تھی تو ہمارے کچن میں چڑیا کا بچہ آگیا جن سے میں نے کل آپ کو ملوایا بھی تھا کل کے ولوگ میں تو یہ کچن میں گھوزا ہے تھا تو پھر بیر نے اس کو پکڑ کے کچن سے باہر نکالا تھا ان کو اڑنا نہیں آرہا تھا اور بس آج بچوں کے لئے لانچ میں میں بنا رہی ہوں فرائز اور ناشتے میں میں بنا رہی ہوں چائے اور چائے کے ساتھ میں دوں گی بچوں کو بن اور نایا چوکلٹ لگا کے کھاتی ہے بن پر تو اس کو چوکلٹ لگا دوں گی اور ہاشر بٹر کے ساتھ کھاتا ہے تو اس کو بٹر لگا دوں گی تو بس یہاں پہ لانچ کو تیاری کر رہی تھی اور رات کو آیا ہوا تھا میرا بھائی اور اس نے بھر گئے شاپ پر چیزوں کا بچوں کو لے کر دے دیا حالانکہ بچوں کو میں اتنی زیادہ چیزیں نہیں کھانے دیتی تو بچے بھی خوشی سے پاگل ہم سارا کچھ کا لانچ میں لے کر جائیں گے تو میں نے کہا خبردار اگر سارا کچھ ایک ہی دن میں کھائے آپ لوگوں نے ایک ایک دن میں ایک ایک چیز کیونکہ پھر بہت زیادہ جنگ ہے ایک دن میں کھانے سے بچوں کی طبیعت ویسے ہی خراب ہو جاتی ہے موسم بھی چینج ہو رہا ہے اور آج کل تو ویسے ہی کوئی وائرل ہوا ہے کہ اللہ خوشک اور سارا اس طرح سے مسئلہ ایک دن میں ایک یا دو چیزیں ملیں گی اس سے زیادہ آپ کو ہرگز نہیں ملنے لگی اور بس آج نایہ کا سپورٹسٹے تھا تو نایہ کو لانچ تھوڑا سے زیادہ دینا تھا کیونکہ میں نے کہا تھا آپ لوگوں نے شیئر کر کے لانچ کرنا ہے پھر میں نے تھوڑے سے زیادہ فرائز دے دیا تھے نایہ کو اور ساتھ پھر باقی جسنا روز دیتی ہوں اسی طرح سے ہی دیا تھا کیونکہ بچے شیئر تو روز ہی کر لیتے ہیں اپنے فرینڈز کے ساتھ ہاشر کے فرینڈز زیادہ شیئر کرتے ہیں نایہ کے تھوڑے کام کرتے ہیں تو تھوڑا سا میلنچ جو انہوں نے کھانا ہوتا ہے اس کے نسبت زیادہ ہی دیتی ہوں تاکہ پھر اگر کسی اور کا لانچ ان کو پسان نہ آئے تو کم سے کم اپنا اتنا ہو کہ شیئر کرنے کا باوجود بھی کھانے کے لیے بچے تو بس یہاں پہ میں اب ناشتے کے لیے تیاری کر رہی ہوں اور مہاشر کو یہ بلو بینڈ لگا کر دوں گی اور انہیا کو چوکلٹ لگا کر دوں گی کیونکہ انہیا بٹر بلکل بھی نہیں کھاتی اور بس جناب یہاں پہ اب ہمارے ناشتے کا ٹائم ہو گیا اور آج میں ناشتے میں لے رہی تھی بن اور بلو بینڈ کیونکہ کچھ اور بنانے کا نہ میرا دل کر رہا تھا اور نہ کھانے کا دل کر رہا تھا تو پھر میں نے کہا چلو یہی کھا لیتی ہوں اور زبیر کے لیے ہمیشہ کتنا پراتھے ہی بنائے تھے کیونکہ زبیر نے سارا دن پھر انہی دو پراتھا میں گزارا کرنا ہوتا ہے تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ پراتھا ہی کھا لوں کیونکہ پھر بریٹ سے سارا دن گزارا کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اب تو موسم چینج ہو رہا ہے تو دو پراتھے بلکل بھی نہیں کھا سکرے وہ ایک ہی کھا لیتے ہیں حالانکہ میں بلکل چھوٹے چھوٹے اور پتلے پتلے سے بناتی ہوں کہ جو نارمل ایک پراتھا ہوتا ہے اسی کہ ہی وہ دو بن جاتے ہیں لیکن اس میں سے بھی اب وہ ایک لے رہے ہیں تو کیونکہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں کچھ بنا کر دے دیتی ہوں بوٹل میں دال کے ٹینگ وغیرہ یا کچھ اس طرح سے تو دن کو پھر یہ ہے کہ وہ پیتے رہیں گے تو چلو کچھ نہ کچھ تو گزارا ہوئی جاتا ہے اور آج میں کڑی بنا رہی ہوں اور کڑی کے لئے میں نے پیاس کاٹا ہے اس کو میں ہلکا ہلکا سا فرائی کروں گی اور کڑی بنانے کا ویسے سب کا اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے ہماری فیملی میں ایون کے سب اپنے طریقے سے بناتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ آج اپنا طریقہ شیئر کرنے لگی ہیں تو بس سب سے پہلے میں پیاس کو ہلکا ہلکا سا فرائی کروں گی اس کو کلر چینج نہیں کرنا بس اس کو تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے کہ یہ ٹرانسلوسن سا ہو جائے تو پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اور پیاس کا ہلکا ہلکا سا جب کلر چینج ہونے لگا تو میں سمیں لسن دالوں گے لسن کو ہم اس طرح سے کٹ کر کے دالتے ہیں اور پھر اس کو ابھی تھوڑا سا اس کے ساتھ پکال ہوں گی کہ یہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے اور یہ اب میں کڑی کے لئے جو لسی بناتے ہیں میں وہ بنانے لگی ہوں اور تقریباً آدھا کلو دیں گے اور یہ والا چا سپون ہوتا ہے سوپ والا یہ میں اس میں چار سپون فل فل کر کے بیسن کے دال رہی ہوں اور ساتھ ہی پھر میں اس میں پانی دال دوں گی اور اس کچھے سے بلینڈ کر کے نا تو لسی بنا لوں گی لسن اب سوفٹ ہونا شروع ہو گیا تو میں اس میں یہ خوشک مسالے دا دی ہوں اس میں میں نے لیا ہے مکس مسالہ اور تھوڑی سی کٹیوی لائن مرچے اور حلدی اور مکس مسالہ ہر کوئی تو یوز نہیں کرتا تو پھر اس کی لئے یہ ہے کہ آپ سمپل نمک مرچے حلدی اور سکھا دھنیا وغیرہ دال کے تو اور مسالے کے ساتھ ہی میں نے پانی شامل کر دیا تاکہ مسالہ جلے نہ اور اچھے سے نہ اس کی یہ کہ وہ مسالہ بھونا جائے تو آپ جب تک پانی پکے گا تو مسالہ اچھے سے بھون جائے گا اور یہ لسی بھی میری ریڈی ہے تو جب مسالے کی تری سی بننا شروع ہو جائے گا تو پھر میں اس میں لسی دالوں گی اور پھر اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی جب تک کہ وہ والی کنسسٹینسی نہیں بان جاتی جو ہمیں چاہیے تو ہمارے گھر میں ذرا تھک پساند کی جاتی ہے لیکن بہت زیادہ تھک نہیں تو کافی لوگوں کے گھر میں بلکل واتری سی کنسسٹینسی پساند کی جاتی ہے کڑی کی لیکن میرے سسرال والے کافی تھک کھاتے ہیں اور یہ دیکھیں مسالہ اچھے سے بھون رہا ہے تری بننا شروع ہو رہی ہے اگر ہم حشک مسالوں کے ساتھ پانی نہیں دالیں گے تو فوراں سے وہ جل جاتے ہیں تو میں نے اگر سمپل تری بھی بنانی ہو کس چیز کے لیے تو تب بھی میں اسی طرح ہی کرتی ہوں کہ اوائل کو گرم کر کے تو پھر تھوڑا سا چولا بن کر کے اس کو تھنڈا کر لیتی ہوں اور جب وہ تھوڑا سا گنگنا سا رہ جاتا تو پھر اس میں خوشک مسالے دال کے ساتھ پانی دال دیتی ہوں اور پھر پکاتی ہوں کہ وہ اچھے سی نا اس کی یہ بن جاتی ہے تری بن جاتی ہے اور یہ اچھی سے تری بن گی ہے تو اس میں ہم یہ دالیں گے لسی دالیں گے اور ساتھ پانی بھی شامل کر دیں گے فوراں سے اور زیادہ جتنا ہمیں دالنا ہے پانی دال دی اور اب یہ پکتی رہی گی دیکھیں ابھی یہ ایسی ہے اور تقریبا ہی ہاف رہ جائے گی تب اس کی کنسسٹنسی ٹھیک ہوں گی پھر پکوڑے بھی دالنے اور پکوڑے دالنے سے ایک دم سے تھک ہونے لگ جاتی ہے تو پھر بہت زیادہ میں اس کو تھک نہیں کروں گی اور اینڈ میں میں اس کو ترکا بھی لگاتی ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور جب تک کڑی کو بوائل نہیں آتا ہے اس کو مسال سال چلاتی رہوں گی کیونکہ یہ پھر پھٹنا شروع ہو جاتی ہے جب تک کڑی بھی پھٹ جاتی ہے تو پھر اس کا ٹیسٹ بھی خاص اچھا نہیں آتا تو ہلکہ ہلکہ سے چمٹ چلاؤں گی اور ساتھ ساتھ میں اس کے پکوڑوں کا مسالہ ریڈی کرنوں گی ویسے تو لوگ کڑی میں جو پکوڑے بناتے ہیں وہ بلکل بیسن والے بناتے ہیں لیکن ہم جن سے ہیں وہ آلو اور پیاز والے جس سے عام پکوڑے ہوتے ہیں آلو پیاز ہری دھنیا ہرار دھنیا سوری اور ہری مرچیں دال کے پراپر اسی طرح سے ہمارے پسند کرتے ہیں صرف بیسن والے یا صرف پیاز والے نہیں پسند کرتے وہ لوگ کڑی میں تو پھر اس لئے ہم پراپر پکوڑے بناتے ہیں اور بس اس کو یہ بوائل آرہ ہے اب تو تھوڑا سہی طرح سے آج تو پھر میں چلائستہ کروں گی اور یہ پکوڑوں کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے تقریباً اس میں میں نے نمک مرچے نہیں دالی کیونکہ پھر یہ جو پیاز وغیرہ پانی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے تو جب فرائی کروں گی تب ہم نمک مرچے وغیرہ سب کچھ دال کے اور پھر مکس کر کے پانی کے ساتھ اور پھر اس کو فرائی کر لوں گی اور ابھی بس میں رکھ رہی ہوں تو دن تک تو کڑی ریڈی نہیں ہوگی شام تک ہی ہوگی تو پھر رات کوئی کھائیں گے تو دن کو پھر بچوں کو میں دیکھتی ہوں کہ اب ناکرین ہے اور ابھی ان کے لئے ٹینگ بنانے لگی ہوں کیونکہ سکول سے آتے ہیں تو گرمی میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں بہت زیادہ اور ساتھ ہوئے برطن وغیرہ دھونے لگی ہوں بس اور ٹینگ بھی میں یہ جوسر جگ میں بنا لیتی ہوں کیونکہ کون چینی کو گھولتا رہے اور ہم چینی بلا بناتے ہیں کیونکہ اگر صرف ٹینگ بنائے تو کافی کھٹا ہوتا ہے تو پھر میں اس لئے چینی دالتی ہوں اور پھر ساتھ ٹینگ دالتی ہوں تو اسے ٹیسٹ کافی اچھا لگتے ہیں موسیقی موسیقی اور یہ گڑی ہماری کبھی ہوتی اچھا ہے ایسا بولی بھی آرہا ہے ساتھ ایک دفعہ ملکس بھی کر لیتے ہیں موسیقی کلر دیکھیں کتنا اچھا ہی ہے اور لال مرچ کا پاودر میں نہیں دالتی کیونکہ اسے بہت کالا کالا سا آر گیا ڈرڈ ڈرڈ سا کمر آنے لگ جاتا ہے تو اب اس کو تڑکہ بھی لگے گا تو اس کا کلر اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا اور ساتھ ہی اب میں دھونے لگی ہوں بہتر اور بس پھر میرا کچن کا کام فنش ہو جائے گا موسیقی اور آج یہ میرا ٹی ٹائم زرہ جلدی ہو گیا قریباً 6 بار جریہ ہیں تو میں نے کہا چائے پی لوں کیونکہ پھر نہ پی ہونا پھر رات کو دل کرنے لگ جاتا ہے تو چائے بنائی ہے تھوڑی سی بچوں کے لئے فرائز بنایتی تو وہ لے لیا ہے اور ساتھ یہ لے کر آئیتی اس دن میں کیک رولیز تو یہ میں کھا کے دیکھوں گی آج کے کیسا ہے اور بس اب رات کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں پکوڑے فرائے کرنے لگی ہوں ساتھ روٹی بناوں گے اور ساتھ ہی میں لگا لوں گی کڑی کو تڑکا یہ پکوڑوں کا مکسٹر میں نے جنسا تھا وہ کر لیا پانی دال کے اور مسالے دال کے تو بس اب ان کو فرائے کر لوں گی ساتھ فٹا فٹس روٹی بناوں گی اور پھر تڑکا لگا لوں گی کڑی کو موسیقی موسیقی اب میں بس اس کو پیاس کا تڑکا لگانے لگی ہوں پیاس کو میں ہلکی آج کو براؤن کروں گی اور پھڑا سا زیرہ دالوں گے پھر بس کڑی میں شامل کر دوں گی اور یہ جناب کڑی ریڈی ہو چکی ہے تڑکا بھی میں نے لگا دی ہے اور پیاس براؤن کر کے پر میں نے اس میں زیرہ دالا تھا اور ساتھ میں نے ہری مرچرہ دنیا دال دیا اور یہ پک چکی ہے تو فائنل لک میں نے آپ کو دکھا دوں اور میں سب بچوں کو کھانا دینے لگی ہوں میں نے بھی چائے پی تھی تو کچھ دل نہیں کھا رہا تھا کھانے کو تو میں تھوڑی دیر تک کھاؤں گی ہاں شرکی تو فیوریٹ ہے کڑی لیکن نایا کی بلکل بھی فیوریٹ نہیں ہے اس کا بڑی مشکلوں سے کھلانی پڑے گی تو بس سب بچوں کو کھانا کھلاتی ہوں اور جی نایا کو گفٹ دینے لگی ہوں اور یہ نایا کا پڑاوے سوپر اور یہ تھرسڈے کا پڑاوے تھرسڈے کو نایا نے لانچ فینش نہیں کیا تھا صوری فرائیڈے کا پڑاوے تو پھر فرائیڈے کو میں نے پرنشمنٹ کے طور پر ان کو لانچ نہیں دیا تھا تو یوزین پر میں نے واپس لے لیا تھا تو یہ ابھی گفٹ ہوں گی آ جاؤ یہ لو آپ کا گفٹ گفٹ ہے نا چانو کیوں ملائے گفٹ آپ کو کڑی کھلائیں کڑی کھلائیں اور پوری روٹی فنش کیا آپ نے اس لئے ملائے اب کڑی اچھی لگنا شروع ہوئے ہیں نہیں آئندہ کاؤگی کیوں پھر گفٹ دوگی آج تو برطن بھی نایا نے دھویں گے سارے برطن نایا نے دھوئے ہیں نا میں نے صرف میں نے ایک لئے گفٹ دویا ماں چلو شاہب آج برطن گفٹ دوگی جو میں دھو کروں گے گڑ